اسلام علیکم معزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سی ہوں گی آج کی ویڈیو دنیا کے ایک ایسے ملک پر بنائی گئی ہے جسے ورڈ سپر پاہور کہا جاتا ہے یہ ملک دنیا میں سب سے بڑا ٹکنولوجی کا مرکز ہے دنیا میں بہت سے انٹرنیشنل پریٹ فارم جیسا کہ یوٹیوب، کیاہو، گوگل اور ایسی بہت سے کمپنیز اسی ملک کی ملکیت ہے دنیا میں سب سے زیادہ نجائز بچے بھی اسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں یہاں کی لڑکیاں اور لڑکے سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کھلے عام رومانس کرتے ہیں جن پر کوئی بھی پوندی نہیں یہ ملک تو دنیا کا ورڈ سپر پاور ملک کہلاتا ہے لیکن یہاں کرائیم کی شرابی بہت زیادہ ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سیار کروانے والے ہیں امریکہ کی آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے آپ کو امریکہ کے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ باتوں سے اگاہ کیا جائے گا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور میری سب ہی نئے آنے والے دوستوں سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچایا جا سکے تو چلی اپنے ویڈیو کا خاص کرتے ہیں امریکہ جس کا افیشنل نیم یونائٹی سٹیڈ آف امریکہ ہے اس مولک کو یو ایس اے یونائٹی سٹیڈ اور ریاست حائی متعدہ کے ناموں سے جانا جاتا ہے عام طور پر پوری دنیا میں صرف امریکہ ہی کہلاتا ہے یہ مولک پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنس ٹیکنولوجی اور جدید اجادات میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس مولک کا کور رکبہ سنتیس لاکھ چھانوے ہزار ساسو بیالی سکوائر میلی میٹر یعنی اٹھانوے لاکھ تیتیس ہزار پانچ سو بیس مربع کلومیٹر بنتا ہے امریکہ کے کور رکبے کے چار شار یا چھاسر فیصد حصے پر پانی موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ پلاسکٹ بوٹل کا استعمال اسی مولک میں کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پلاسکٹ بوٹل سے پیدا ہونے والا کچھرا بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پولیشن امریکن لوگ پھیلاتے ہیں امریکہ میں سولہ سال سے کم عمر بچے کار کی ڈرائمنگ نہیں کر سکتے دنیا کے سب سے بڑے بریچز بھی امریکہ میں ہی موجود ہے مولک میں ٹرین کا بہترین اور فاسترین نظام موجود ہے جو ساتھ والے ملکوں میں بھی جاتا ہے مولک کے شہروں میں بھی میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے لوگ زیادہ تر تو اپنی ذاتی کار کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں نہیں تو میٹرو اور ٹرین کو اپسند کرتے ہیں یہ انتہائی فاسٹ ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرتی ہے ساب کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں گاری ہو ٹرین ہو یا باس ہو ساب اپنے اپنے ٹائم پر آتے ہیں پوری دنیا میں آنے والے ویجڈر زیادہ ترین اور میٹرو کا استعمال کرتے ہیں امریکہ کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھنڈا پانی پینے والے لوگ ہیں اگر پانی روم ٹپریچر پر ہو تو نہیں پیتے موٹی دوستو امریکہ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین بھی اپنا بزنس کرتے ہیں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین لوگوں کا ملک ہے ہر سال یہاں چار کروڑ سے زیادہ چیک سائن کیے جاتے ہیں اربو ڈالر کے مالک اپنا بزنس امریکہ میں کرنا پسند کرتے ہیں واشنگٹن امریکہ کا دار حکومت ہے یہ شہر دریا اکٹومک کے مشرق کی کنارے پر واقع ہے اس شہر کا مکمل نام چار واشنگٹن ہے یہ نام انقلابی جنگ میں کانٹینینل آرمی کے فاتح کمانڈر جنرل اور امریکہ کی پہلے صدر کے نام پر رکھا گیا اس شہر کا زیلا کولومبیا ہے جو ایک ہاتون شخصیت تھی واشنگٹن کا کل رقوہ 177 مربع کلومیٹر ہے اور 18.17 مربع میٹر پر پانی موجود ہے اس شہر کی کل عبادی 6,99,545 لوگوں پر مستمل ہے اس شہر کے مشہور مقام آدمی یونٹی سٹیٹ کیپیٹل نیشنل کیتھرل ڈریل پوسٹ آفیس اور امریکہ کا وائٹ ہوس شامل ہے یہ شہر 2019 تک امریکہ کا آٹھاں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر تھا اس شہر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں اس شہر کی بنیاد 1791 میں رکھی گئی اور کانگرس کا پہلا اجلاس 1800 میں منقت کیا گیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ فاس فوڈ امریکن لوگ کھاتے ہیں جیسا کہ پیزا وغیرہ فاس فوڈ کی وجہ سے آج امریکہ کی 35 فیضہ دبازی مٹاپک اشکار ہے واشٹنگ ایک میٹروپولیٹن علاقہ ہے اس میں میری لینڈ اور جینیا اور ویسٹ اینیا کے علاقے بھی شامل ہے یہ شہر قنون سادی صدر ایگزیکیوٹ وائٹ ہاؤس سپریم کورٹ مختلف محکمہ کی اجنسیاں قومی یادگار اور رجائب گروں کے لیے بھی مانا جاتا ہے امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیو یارک ہے جس کا کور رقبہ 1223 مربع کلومیٹر ہے اس شہر کے 445.44 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پانی موجود ہے اس شہر کے کل آبادی 88 لاکھ لوگا پر مستمل ہے اس شہر کو نوائی سی بھی کہا جاتا ہے نیو یارک شیٹی امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بادی والا شہر ہے امریکہ کے شہر لاس انجس سے دو گناہ زیادہ بڑا ہے اور لاس انگلز امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے نیو یارک میں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ بھی موجود ہے یہ شہر امریکہ کا ایک عالمی ثقافتی مرکز بھی ہے بعض دفعہ تو اس شہر کو دنیا کا دالہ حکومت بھی کہا جاتا ہے موجود دوستو امریکہ کے یونیوسٹری کالجز میں لڑکے لڑکیاں کھلے عام رومیسٹ کرتے ہیں ان پر کوئی پر بندی بھی نہیں لڑکے لڑکیاں لائبریریز میں واش رومز میں ہوسٹلز میں اور کالجزوں کی چھتوں پر کھلے عام برائی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں یہاں رومیس انتہائی عام ہے یہاں تک کہ یہ لوگ کلاسز میں میچومی چٹا کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں یہاں کی لڑکیاں انتہائی شورڈ ریسز کا استعمال کرتی ہے چاہے وہ کالج ہو یا سکول یونیوسٹریز کا تو نام ہی مطلبیں ٹیچرز کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے لڑکے لڑکیاں ذہنی طور پر اچھے رہتے ہیں اور اپنی سٹڈی دل لگا کر کرتے ہیں یہاں زبردستی پڑھائی کرنے والا کوئی چکر نہیں سب اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں اور امریکہ کے سکول میں بچوں کو پنیسمنٹ بلکل نہیں دی جاتی امریکہ کے لوگ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار بھی ہوتے ہیں اور دنیا کی مہنگی ترین کون بھی امریکن ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرائم کی شرابی امریکہ میں ہوتی ہے امریکہ کی جیلز میں دنیا کے بائیس فیصد کریمینل بھی موجود ہے امریکہ کے لوگ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کتے کو پالنا اسے اپنے گھر کے میمبر کی طرح رکھنا یہاں کے لوگوں کا شوق ہے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ جانور پالنے والے لوگوں میں بھی شمار ہوتا ہے موزی دوستو دوہزار بائیس کی مردم شماری کے مطابق امریکہ کی کل عبادے اکیس کروڑ بتیس لاکھ ستاسی ہزار لوگوں پر مستمل ہے اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو تریسٹ فیصد کے ساتھ کریچن مذہب سب سے زیادہ ہے جن میں چالی فیصد پوروٹیسٹین، اکیس فیصد کیتھولک اور باقی دو فیصد دوسری کریچن ان تریسٹ فیصد کے علاوہ انتیس فیصد انفلیڈیٹ، ایڈ فیصد اسلام اور باقی لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں امریکہ کا سلانہ جی ٹی پی 26.85 ٹرین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیقس آمدنی 80,035 ڈالر ہے جو پاکستانی دو کروڑ 35 لاکھ روپے کے برابر اور انڈیان چھاسر لاکھ 62 ہزار روپے کے برابر ہے امریکہ میں استعمال ہونے واری کرنسی یو ایس اے ڈالر ہے ایک ڈالر پاکستانی 293 شارعہ 25 روپے کے برابر اور انڈیان 23 شارعہ 24 روپے کے برابر ہے امریکہ میں ڈرائیونگ رائے سارپر ہے پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے سٹیچو آف لیویٹری کا یہ مجسمہ جس کے ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے اسے فرانس نے اٹھارہ سو چھاسر میں توفہ دیا تھا جو امریکہ خواب کی ایک شاندار نامت بن گیا اس مجسمے کی ہائٹ 305 فیٹ ایک انچ ہے جو کہ 93 میٹر بنتی ہے ہر سال اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے پچاس لاکھ سے زائد ویزٹر امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی ایاشی کی تو پورے امریکہ میں فہاشی بہت عام ہے واشٹنگ اور نیو یار کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہورہ معروف ہے دنیا کے سب سے فہاش اور گندی ترین ڈانسش بار بھی امریکہ میں موجود ہے یہاں شراب کھلے عام چلتی ہے اور یہاں کے کچھ بات تو ایسے ہیں جہاں لڑکیاں مکمبل ننگی ہو کر ڈانس کرتی ہیں ان کے ساتھ آپ ڈانس بھی کر سکتے ہیں اور مینس بھی شراب میں دوتھ لڑکیاں جگہ جگہ فڈ پات پر گرتی ہوئی نظر آئیں گی ساری ساری راڈ ڈانس پارٹی چلتی ہے دنیا میں سب سے بڑی فہاش فلمہ مالی اڈسٹی بھی امریکہ میں ہی پائی جاتی ہے جہاں سے ہر سال لاکھوں فلمیں بنائی جاتی ہے جنہیں پوری دنیا دیکھتی ہیں مگر امریکن لوگ بھی بہت شوخ سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کی نسبہ لڑکیاں زیادہ دیکھتی ہیں ہاں لڑکی کے ایک سے زیادہ نجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں شراب کے نشے میں بائی بہن ماں بیٹا باپ بیٹی کسی کو نہیں پہچانتے جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں ساری ساری رات لڑکیاں روڑ پر گمتی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ انتہائی فہا سے فہا دریسل کا استعمال کرتی ہے انتہائی برہانہ لباس پہنا ان کا شوخ ہے امریکہ کی بیجز بھی انتہائی اوپن ہے سب کچھ تو کھلے عام چلتا ہے بہت سی ایسی بیجز بھی موجود ہے جہاں بلکل ننگے ہو کر لوگ نہاتے ہیں اور ان کو وہاں پر کوئی روگ تھام بھی نہیں موزی دوستو امریکہ دنیا کا چھوٹا سب سے بڑا ملک ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی فلم دسٹی بھی امریکہ کی ہے جسے ہولی ووڈ کہتے ہیں اس انڈسٹی نے دنیا کو پرانی سے پرانی طریق سے لے کر جدید سے جدید ٹکنولوجی سے مترادف کرائیا اور یہاں پر ایسی ایسی ہول موویز بھی ملائے گئی جن کا آج تک کوئی توڑ نہیں امریکہ کا ہر دوسرا شہری ایک بار ٹی وی پر ضرور آتا ہے دوستو پوری دنیا میں کسی بھی چیز کو اون کرنے کے لیے بٹن کو نیچے کی طرف دبائے جاتا ہے لیکن امریکہ بھی ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کے الٹے ہیں یعنی اون کرنے کے لیے بٹن کو اوپر کی جانب اور آف کرنے کے لیے بٹن کو نیچے کی جانب دبائے جاتا ہے مقاملی لوگ ہزاروں سالوں سے امریکہ میں بعد ہیں سولہ سو ساتھ میں شروع ہونے والی برطانوی نوبادیات نے تیرہ کلونیوں کا قیام عمل میں لیا جو اب مجرد کی امریکہ ہے ٹیکسل گانے اور سیاسی نمائندگی پر برطانیہ کے ولی اہد کے ساتھ ان کا جگڑا ہوا جو امریکہ انقلاب اور جنگ کا سبب بنا امریکہ نے چار جولائی ستارہ سو چھتر میں ازادی کا اعلان کر دیا اور یہ پہلی قومی ریاست بن گی جس کی بنیاد روشن کھالی فطری حقوق حکومت کی رضا مندی اور لبریل جمہوریت پر رکھی گئی اس مولک نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں پورے بریادن پر پھیلنا شروع کیا انیس تاکہ امریکہ نے خود کو ایک عظیم طاقت کے طور پر قائم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی معاشر بن گیا انیس تاکہ میں امریکہ دنیا کا پہلا مولک تھا جس نے چاند پر انسان کا قدم لگوایا امریکہ کی سویت یونین کے ساتھ سرد جنگ ہوئی جس میں امریکہ جیت گیا اور دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن گیا امریکہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا امپورٹر مولک بھی ہے امریکہ کا جی ٹی پی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے امریکہ میں سولہ سال کے بچے سگڑر پھی سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے موزی دوستو امریکہ کا ایک سائیڈ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں چالیس فیصد سے زیادہ نزائد بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا صرف ماں کو ہی جانتے ہیں یہاں کی لڑکیاں اتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بے پلنے والے بچے کا باپ کون ہے بہت سے بچے تو ابوشن کرا کر زائع کر دیا جاتے ہیں یا ان کو دوریاں میں لائے جاتا ہے اور چلڈرن ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں گورنمنٹ ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو فری کھانا پینا رہائش اور تلیم بھی فراہم کرتی ہے ایسے بچوں کو زیادہ تر امریکہ کی فوج میں بڑھتی کیا جاتا ہے دوستو دنیا میں سب سے زیادہ ٹکنولوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی امریکن ہے ورک فرام ہوم کا کنسٹیپٹی امریکہ کا ہے اس مولک میں میڈیکل یہاں کے شہریوں کے لیے مفت ہے دنیا کے عالی ایکسپیرینس رکھنے والے ڈاکٹر بھی امریکہ کے ہیں جو نام ممکن کو بھی ممکن بنا لیتے ہیں جدید سے جدید مشینیری کے ساتھ گھنٹوں کا آپریشن منٹوں میں کر دیتے ہیں امریکہ کی قوم دنیا میں سب سے زیادہ میوزک کو پسند کرنے والے قوم ہے پورے امریکہ میں پانچ ہزار دو سو گیارہ ائرپورڈ موجود ہے انیس سو نبے تک ان کی تدار پانچ ہزار پانچ سو نبے تھی جو بعد میں کم کی گئی اس مولک میں چودہ ہزار آٹھ سو پچاس پرائیویٹ ائرپورڈ بھی موجود ہے اور جن کی تدار پانچ سو نبے تک گیارہ ہزار نو سو ایک تھی امریکن ائر لائن دنیا کی نمبر ون ائر لائن میں شمار ہوتی ہے یہاں کے جہاز دنیا کے سب سے بڑے مال بردار اور پسندر زہاد ہے امریکہ اپنا قومی دن چار جولائی کو مناتا ہے پورے مولک میں جشن ہوتا ہے لوگ روڈ پر نکلتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں میٹری پلیڈ بھی ہوتی ہے اور فائر ورک بھی کیا جاتا ہے امریکہ کا قومی پرندہ باز ہے یہاں کا قومی جانور وائسن ہے امریکہ کا قومی درخت اوک ہے اور یہاں کا قومی پھول گلاب کا پھول ہے امریکہ میں بھی ہماری طرح چار موسمیں ہی پائے جاتے ہیں جیسا کہ سردی گرمی بھار اور خزان تائم کے لحاظ سے امریکہ پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے نو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی فوج بھی امریکہ کی ہے امریکہ میں آپ کو حلال فوڈ آرام سے مل جائے گا لیکن حرام کھانے بہت زیادہ جو آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں امریکہ میں شادیاں بھی انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے لڑکیاں صفیاد فراق اور لڑکے تھری پیس پینٹ کورٹ کا استعمال کرتے ہیں امریکہ میں لڑکیاں لڑکیوں سے اور مرد مردوں سے شادی کر لیتے ہیں یہاں کی قانون میں اس کی اجازت ممکن ہے امریکہ میں ہم پرستی بہت زیادہ ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں جیسا کہ ٹویٹر، فیس بوک، یوٹیوب، گوگل، ایمازون اور اس کے علاوہ کئی اور بڑی کمپنیاں اس ملک میں بیٹھ کر چلائی جاتی ہیں تو موزی دوستو یہ تھی ہماری امریکہ کے مطلق بنائی جانے والی آج کی دلچسٹ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا زار کمی سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائر کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اکھا رکھیں